اور اس وقت کی اس سب سے بڑی خبر ایران اسرائیل ید سے جڑی آ رہی ہے جس بات کی آشنگ کا امریکہ نے جتائی تھی وہی ہوا بھی ہے ایران نے اسرائیل کے خلاف بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کر دیا ہے ایران کی طرف سے کم سے کم سو بیلسٹک مسائلیں داگی گئی ہیں ایران نے بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کیا ہے اسرائیل نے اپنے ناغریکوں کو موم شیلٹر میں بھیج دیا ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو سکے تو یہ تصویریں دیکھئے آپ اس وقت کی تصویریں جب ایران نے بیلسٹک مسائل سے اسرائیل پر حملے کر دیا اور اس کی دھمکی بھی ایران نے اسرائیل کو دی تھی دراصل نرسل نصراللہ کے مارے جانے کے بعد ایران نے کہا تھا کہ اب انجام بھکتنے کے لیے اسرائیل تیار رہے اور ایران نے اسرائیل پر سو بیلسٹک مسائل سے حملہ کیا ہے اتنا ہی نہیں جو سروچ نیتہ ہیں ایران کے حالہ کی کام نہیں وہ ضرور سرکشت استان پر بھیج دیے گئے تھے نصراللہ پر حملہ کرنے کے بعد تو آپ کو بتا دیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے بیلسٹک مسائل داگی ہیں سو بیلسٹک مسائل داگی گئی ہیں اور حالاکہ ابھی آقلن نہیں ہو پایا کہ اس سے کیا نقصان ہوا ہے اسرائیل کے لیے کتنا نقصان ہوا ہے لیکن اسرائیل نے اپنے ناغرکوں کو بوم شیلٹر میں بھیج دیا ہے تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے ایران اسرائیل یا کہیں کہ اسرائیل لگاتار میڈل ایسٹ میں اپنے دشمنوں پر لگاتار تاورتال حملے کر رہا ہے چاہے پھر وہ حماس ہو یا حجب اللہ ہو ان کے سروچ نیتاؤں کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے لیکن اس کے جواب میں اب ایران سے مشائل داگی گئی یعنی ایران نے اب اسرائیل کے ان حملوں کا جواب دیا ہے سو بیلسٹک مسائل ایک کے بعد ایک سو بیلسٹک مسائلیں اسرائیل پر داگی گئی ہیں اور اس کے بعد اسرائیل نے اپنے ناغرکوں کو بوم شیلٹر میں جانے کے لیے کہا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو سامنے آیا ہے اس بیلسٹک مسائل حملے کا تصویریں دکھا رہی ہیں آخر کیسے ایک کے بعد ہم نے ہوئے بیلسٹک مسائل سے اور دراصل میڈلیسٹ اس وقت لگاتار حملے جھیل رہا ہے چاہے وہ لیبنان ہو یا پھر گازہ پٹی فلسطین اور اسرائیل اپنے دو دشمنوں کو ایک ایک کر نشانہ بنا رہا ہے لیکن اس بار ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے قریب سو بیلسٹک مسائلیں ایک ساتھ داگی گئی ہیں اور ان بیلسٹک مسائل سے کیا ٹارگٹ کیا گیا یہ ضرور ابھی